صبح شنفو کے معذر ناظرین کیسے آپ امید کرتا ہوں آپ سب خریہ سے ہوں گے آپ کو سین سے ایک بہتی انٹرسٹنگ معلومات شیئر کرتا چلوں سین کے بہتی بڑے عدیب آتا محمد بھنبور کو بغیر جنازہ اور اوندے موں قبر میں کیوں لٹایا گیا اور مرنے کے بعد اس کی قبر کو زنجیروں سے کیوں جکڑا گیا اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اگاہ کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے میرے چینل صبح شنفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے جی ناظرین آتا ممر بھنبور کی وسیعت تھی کہ قبر میں مجھے اوندہ لٹایا جائے تاکہ قبر میں اپنی دھرتی ماں کو چومتا رہوں جی ناظرین اس سے وہ اسلام سے بے خبر تھے وہ کہتے تھے اسلام کوئی مذہب نہیں ہے قبر کو زنجیر سے جکڑے کے حوالے سے یہ مشہور ہے تا ممہ نے کہا جب سندھ آزاد ہو جائے تب میری قبر کو آزاد کر دینا وہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن سندھ سرکار نے اسے ایوار سے بھی نوازا لیکن اس نے اسے لینے سے انکار کر دیا اپنے نام کے ساتھ محمد لگانے والا اور محمد کے دین کو نعوذ بلہ دوخہ اور فریب کہنے والا اللہ کے حکم سے موت کا وقت آنے پر ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکا یقین ہی آتا یہ شخص کیسا تھا اسے کیوں دانشور سمجھا جاتا تھا جس نظام کے ساتھ دنیا کا وجود ہوا جس نظام کو فروغ رہنے اور اس کی حقیقت کو آشکار کرنے والے محمد عربی کے دین سے انکار کرنے والا بھلا کیسے دانشور کلائے جا سکتا ہے جی ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اس ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو دبائیے گا تاکہ ہر نوی آنے والے ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تھانکس موسیقی